آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب چالیس برس ہوئی تو جبریل علیہ السلام رب تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرہ میں تھے پہلی وحی سے تین سال تک خفیہ دعوتِ اسلام دیتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ دعوت پر سابقون الاولون ایمان لائے جن میں حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت خدیجہ، حضرت زید رضی اللہ عنہم بھی ہیں نبوت کے چوتھے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سور مدسر کی آیات نازل کر کے علانیہ دعوتِ اسلام کا حکم دیا گیا کفارِ قریش اسلام لانے والوں کو عذیتے دینے لگے تاکہ ان کو اسلام سے ہٹا دیں لیکن مسلمان ثابت قدم رہے اور سبر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دارِ ارکم میں مسلمانوں کے خفیہ اجتماعات منعقد کرتے تاکہ ان کو احکامِ اسلام سکھائیں نبوت کے پانچویں ساتھ ماہِ رجب میں مسلمانوں نے پہلی دفعہ حبشا کی طرف ہجرت کی جن کی تعداد گیارہ مرد اور چار عورتیں تھیں ان میں عثمان بن افان عبدالرحمان بن اوہ زبیر بن عوام جعفر بن عبی طالب بھی شامل تھے اور یہ دس سال حبشا میں رہے بیست کے چھٹے سال حمزہ بن عبدالمطلب اور عمر بن خطاب اسلام لائے جس سے اسلام کو تقویت ملی بیست کے ساتھویں سال قریش نے بنی حاشم سے قطع تعلقی کا معایدہ کیا تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے حوالے کر دیں اور اقرار نامہ لکھ کر کعبہ پر لٹکا دیا مطعم بن عدی اور زمہ ابن الاسود نے قریش کا یہ معایدہ ختم کرنے کی کوشش کی چنانچہ بیست کے نوے سال کے آخر میں بن حاشم اس قید سے آزاد ہوئے جبکہ کعبہ میں مولک اقرار نامے کو دیمک چاٹ چکی تھی بیست کے دسمے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وفات پا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کے تین ماہ بعد وفات پا گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت غم ہوا چچا کی وفات کے بعد قریش نے آپ کو بہت عذیتیں دی بیست کے دسمے سال ماہ شوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا جبکہ رخصتی ہجرت کے پہلے سال ہوئی بیست کے دسمے سال ماہ شوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی بیست کے دسمے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تبلیغ اسلام کیلئے گئے جہاں آپ کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا پھر اللہ کی طرف سے ملک الجبال بھی آئے جبکہ راستے میں جنوں کا ایک گروہ مسلمان ہوا اور مطعم بن عدی کی پناہ میں آپ مکہ میں داخل ہوئے نبوت کے گیارویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسمِ حج میں یسرب کی کچھ قبائل کو تبلیغِ رسالت کی جس سے انصار کے چھے سردار ایمان لائے پھر ان کی وجہ سے یسرب میں اسلام پھیلا نبوت کے بارویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ تک سیر کرائی گئی پھر مسجدِ اقصہ سے صدرت المنتحہ تک میراج ہوئی نبوت کے بارویں سال موسمِ حج میں انصارِ مدینہ کے بارہ افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور بیعت کی جسے بیعتِ اقبع اولا کہا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کے لیے ان کے ساتھ مسعب بن عمیر کو بھیجا جن کے ذریعے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے بیست کے تیرہویں سال موسمِ حج میں ستر انصارِ مدینہ نے ملاقات کی اور بیعت کی جسے بیعتِ اقبع ثانیہ کہا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے یسرب آنے کی دعوت دی اور حلف دیا کہ ہم آپ کا دفاع اپنی اولاد اور عورتوں سے بڑھ کر کریں گے نبوت کے تیرہویں سال بیعتِ اقبع ثانیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہِ کرام کو ہجرتِ مدینہ کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کی اجازت کے انتظار میں خود رک گئے اور ابو بکر علی رضی اللہ عنہما کو بھی روک لیا نبوت کے تیرہویں سال قریشِ مکہ نے دار الندوہ میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تو جبریل علیہ السلام وہی لے کر آئے کہ اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے موسیقی موسیقی